اب جب میں اس پہ فونک ماروں گا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے تیلی بھوز گئی یہ تو ہو نہیں تھا تو اب کیا کرتے ہیں یہ جو بلب دکھ رہے آپ کو اس بلب پہ میں فونک مارتا ہوں اور پھر دھیان سے دیکھنا کیا ہوتا ہے جب اس پہ فونک ماری تو یہ بلب تیز روشنی کے ساتھ میں جلنے لگا ایک بار پھر سے دھیان سے دیکھئے پھر سے تیز جلنے لگا تو چلیے میں آکاس کو بولاتا ہوں آکاس آپ اس پہ فونک ماریے آکاس نے جب فونک ماری تو یہ بلب تیزی سے جلنے لگا تو اب کی بار میں وینود کو بولاتا ہوں وینود آپ اس پہ فونک ماریے وینود کی فونک سے تو بلب اور تیز روشنی کے ساتھ میں جلنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری فونک میں کوئی جادو نہیں ہے جو جادو ہے وہ اس بلب کے اندر ہے اور آج ہم اس جادو کو سمجھیں گے یہ والا جو بلب ہے یہ دو سو وات کا بلب ہے جسے ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں اور یہ والا بلب ہے یہ ٹورچ والا بلب ہے اور اکثر ہم اسے ٹورچ میں یوز کرتے ہیں اور یہ چھوٹا والا ہولڈر ہے جو ٹورچ میں پورا فٹ آتا ہے یہ بڑا والا ہولڈر ہے اور یہ دو نو وولٹ کی بیٹری ہے جن کو میں نے سیریز میں جوڑا ہوا ہے اور اس کا جو یہ پوزیٹیو ٹرمینل ہے وہ اس ہولڈر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ ہولڈر کا دوسرا سیرہ اس کے ساتھ میں جوڑا ہوئے اور اس کا جو یہ والا سیرہ ہے یہ اس کے نیگٹیو ٹرمیلل کے ساتھ میں جوڑا ہوئے تو اب دیکھئے جب میں اس کو ساتھ میں کنیکٹ کروں گا تو یہ پورا سرکٹ کمپلیٹ ہونے لگے گا اور یہ بلپ جلتا ہے کہ میں نے جب اس پر فونک ماری تو یہ میرا بلپ تھنڈا ہو گیا یہ جو فیلامینٹ آپ دیکھ رہے ہو یہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور تھنڈا ہونے کی وجہ سے اس میں اور زیادہ کرنٹ بہنے لگتا ہے اور زیادہ کرنٹ بہنے کی وجہ سے یہ تیج روشنی کے ساتھ جلتا ہے اگر میں اس فیلامینٹ کو گرم کروں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے یہ بلکل دیرے ہو گیا اور ہونا ہی تھا کیونکہ جب میں نے اس کو گرم کرا تو اس میں سے کم کرنٹ بہنے لگا اور کم کرنٹ بہنے کا کارن ہے رجسٹینس کرنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹری کو کسی تار کے ساتھ میں جوڑتے ہیں اور سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو الیکٹرونز ایک دیسہ میں بہنے لگتے ہیں اور ان الیکٹرونز کے بہنے کو ہی کرنٹ کہتے ہیں جب کسی تار میں کرنٹ بہتا ہے یعنی کہ الیکٹرونز بہتے ہیں تو وہ تار ان الیکٹرونز کے بہنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور اسے ہی ہم رجسٹینس کہتے ہیں اور یہ رجسٹینس اس فیلامینٹ میں ہمیں اچھے سے دکھائی دیتا ہے جب میں نے اس کو تھنڈا کرا تو ہم نے اس فیلامینٹ کے رجسٹینس کو کم کر دیا اور جب میں نے اس کو گرم کرا تو ہم نے اس فیلامینٹ کے رجسٹینس کو بڑھا دیا تو اب اس میں کم کرنٹ بہے گا کیونکہ اس الیکٹرونز کے فلو میں اور رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور یہ بلکل کم جلنے لگتا ہے اور جب میں نے اس کو فونک ماری تو یہ تھنڈا ہو گیا تو ریجسٹنس کم ہوا تو الیکٹرونز کے بہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی یا رکاوٹ آئی تو تھوڑی رکاوٹ آئی تو جس کی وجہ سے یہ تیز روشنی کے ساتھ جلتا ہے کیا یہ بلب جل رہے یا یہ بلب جل رہے تو اس میں تو ساپ دکھ رہے کہ یہ تو بلب نہیں جل رہا اس میں تو کچھ نہیں ہو رہا اور اس میں سے ہمیں روشنی آتی ہے جلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی میٹل کو ہم گرم کرتے ہیں تو وہ ایک پوائنٹ پر آنے کے بعد میں روشنی چھوڑنے لگتا ہے اور اسے ہم بلب کا جلنا کہتے ہیں اور یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ ایک الگ طریقہ جو فیلامینٹ ہے یہ الگ طریقہ کے میٹل کا بنتا ہے جسے ہم ٹنگسٹن بولتے ہیں ٹنگسٹن کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو جب ہم گرم کرتے ہیں تو یہ پیگلتا نہیں ہے اور پیگلنے سے پہلے ایک ٹیمپریچر ایسا ملتا ہے کہ وہاں پر وہ روشنی دینے لگتا ہے اب آپ کہو گے کہ دوسرے میٹل کیوں نہیں یوز کرے تو دوسرے میٹل کے بھی یہ دکت رہتی ہے کہ جب ان کو ہم گرم کرتے ہیں تو وہ روشنی دینے کی عوستہ میں آنے سے پہلے ہی پیگل جاتے ہیں اور ٹنگسٹن کی یہ ہی سب سے خاص بات ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم بل میں یوز کر لیتے ہیں اور آپ جو اس میں یہ دیکھ رہے ہو یہ جو فیلمنٹ ہے آپ کو ایک انچ کا قریب آپ کو یہ لینٹھ دکھائی دے گی لیکن اگر آپ اس کو دھیان سے باریکی سے دیکھو گے تو یہ جو تار ہے ایسے لپٹا ہوا ہے اور یہ جو لپٹا ہوا تار ہے اب اگر آپ اس کے سنگل تار کو بھی آپ دیکھو گے یہ جو لپٹ لگائی ہے اس کے اندر بھی دو لپٹے اور آپ کو دکھے گی تو یہ دو طریقے سے لپٹا ہوا تار ہے اور اگر ہم اس کو پورا کھول دیں تو یہ ایک انچ کا تار چھے فٹ کے جتنا ہو جاتا ہے ہم سب سے پہلے اس پر ٹیپ لگائیں گے اور یہ ہمارا فیلمنٹ بہار آ گیا تھومس الوہ ایڈیسن کا نام آپ نے جرور سنا ہوگا اگر بلپ کا نام آپ نے سنا ہے اور تھومس الوہ ایڈیسن کی ایک پریندہ ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ بلپ بنانے میں کافی محنت کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ میں فیل نہیں ہوا ہوں میں نے بس ایسے دس ہزار طریقے نکال لیا ہیں جن سے بلپ نہیں بنایا جا سکتا اور اس کے بعد میں انہوں نے بلپ بنا کے دکھایا اور یہی پریرنا ہمیں پریرد کرتی ہے اور آگے کام کرنے کے لیے اور کبھی بھی ہار نہیں ماننے کی کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کب ہم اپنی سفلتہ کی بلکل نکٹ ہیں تو ہمیں پریاث کرتے رہنا چاہیے جب تک ہمیں سفلتہ نہیں ملتی Thank you موسیقی موسیقی